بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو مرش آباد رکھے اور ہر طرح کی بریشانیوں اور آفتوں سے بچائے یہ آج ہماری کچھے میں بن رہا ہے بہتی کریزی اور مزیدار چکن چومن یہ بہتی مزید کی ریسپی ہے چھوٹے بڑے سب کی یہ فیورٹ ہوتی ہے تو اسے ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میرے یہ ریسپی اچھے لگے تو ضرور اسے سبسکرائب کر دیں لائے کر دیں شیئر کر دیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی یہاں پہ پہلے چکن میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ چکن لے لیا ہے 250 گرام اس کے اس طرح نبائی میں پیسز کٹ کر لیے اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون یہاں پہ سولٹ آئٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم بلیک پیپر آئٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے ون ٹی سپون سویا سوز یہ ڈاک سویا سوز تھا اس لئے میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہاں پہ ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ لسر ندرہ کا پیسز بھی ایڈ کیا ہے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور آدھے کینڈ کے لیے میرینیٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دوسری طرف ہم اپنے جو لوڈرز ہیں اسے بوائل کرنے کے لیے یہاں پہ سولٹ آئٹ کیا ہے میں نے پانی میں اور تھوڑا سا آئٹ کیا ہے اسے ہم بوائل آنے دیں گے اور دوسری پین میں ہم نے تھوڑا سا آئٹ کیا اور جو میری نیٹ چکن تھا وہ آئٹ کر دیں گے اور اسے ہائی فلیم پہ 3 سے 4 مینٹ کے لیے اسے اچھے طریقے سے فرائی کریں گے اسے ہم نے ہائی فلیم پہ اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے 3 سے 4 مینٹ کے لیے اور اس کے بعد یہ 1 ٹیبل سپون ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ اس کے تھوڑی سٹیم بنے ہو اور ہمارا چکن گل جائے اس میں زیادہ پانی ایڈ نہ کیجئے گا نہیں تو جو کون فرک کی ہے ہم نے کوٹنگ کی ہے وہ الگ ہو جائے گی چکن سے یہ دیکھیں یہ ہمارا کرسپی ساتھ چکن تیار ہے اسے ہم ہائی فلیم پر تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اچھا طریقے سے 7-8 منٹس کے لیے اب اس چکن کو لگ رکھتیں گے اور دوسرے طرف ہمارا پانی وائلوک اس میں لوڈرز ایڈ کر لیں گے ہم یہاں پہ 250 گرام میں نے لوڈرز ایڈ کی ہے اس کے بعد 1 ٹیبل سپا ہم اوئل لیں گے اسی پین میں ہم نے اوئل ایڈ کیا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن 1 ٹی سپون اس میں ہم لسن کو ایڈ کریں گے اس کا پیسٹ نہیں ایڈ کریں گے یا آپ چوب کر لیں گے اس طرح سے گریل کر لیں یہ ہم نے لسن ایڈ کر اسے ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اوئل میں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اونین یہاں پہ یہ میں نے اسے سمال سائز کا اونین لے لیا اسے بریق سلائس میں کٹ کر لیا یہ ایڈ کر دیں گے اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنی فیور جو بھی ویجٹیبل ہوں آپ کی وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں میں نے کیپسکم لنبائی میں کٹ کر لیا یہ ایک سپرنگ اونین کا ہم نے وائٹ والا پارٹر اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گاجر یہ بھی میں نے بری بری کٹ کر لیا لنبائی میں آپ ایک ہی قسم کی کٹنگ رکھئے گا ہم نے چکن کو بھی لنبائی میں کٹ کیا ہے اور ویجٹیبل کو بھی اس کے بعد تھوڑا سوٹے ہونے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے کیبیج ون کپ کیبیج آئیے اگر آپ کیبیج آئیڈ نہیں کرنا چاہتے تو مشیملا میرچ اور کیرٹ ہی کافی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا ون ٹیپل سپون سویا سوس اور ٹو ٹی سپون ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس میں ہم نے وینیگر ایڈ کر دیا وائٹ وینیگر ایڈ کریں گے ہم اس میں اور یہ ہاف ٹی سپون ہم اس میں سولٹ ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے بلیک پیپر اس کے ساتھ سب مکس کر لیں گے اچھتے یہ سپائسے جو ہم نے ایڈ کیا ہے ہم نے سبزیوں کو اچھے دیکھ اسے کلانا نہیں ہے صرف ہم نے اسے سوٹے کرنے ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیچپ ایڈ کر دیا 2 ٹیپ ٹیبل سپون کیچپ ایڈ کر دیں گے ہم اور چکن جو ہم نے فرائی کیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا ایسے اچھے دیکھ اسے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں جو بوائل ہم لوٹس دے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں بوائل ہمارے لوٹس ہو گئے ہیں 7-8 منٹس میں یہ تیار ہو گئے ہیں اسے ہم چھان لیں گے اچھے دیکھیں تھنڈے پانی سے اور اس طرح ہم اس میں بوائل لوٹس اپنے ڈال دیں گے یہ دیکھیں کتنے سپرٹ سپرٹ ہیں اسے بوائل کرنے کے بعد تھنڈے پانی سے ضرور نکال لیے گا 1 ٹیبل سپون اس میں آل ڈال دیجئے گا تاکہ یہ دوسرے چکنیں اس کے بعد جو ہم نے سپرنگ اونین کا گرین پارتہ وہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے مزے دار چکن چوہمین تیار ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر دیں گے بہت ہی یمی بنتے ہیں یہ اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں لوٹ میں کتے مزے کے لگ رہے ہیں اور ٹیسٹ میں تو بہت ہی مزے کے تھے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگے تو ضرور اسے سبسکرائب کر دیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ